مقامات زیارت بیت علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام حضرت امام محمد باکر علیہ السلام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصتہ قبر بعض مورخین بیت الحزان کو بھی جنت البقی میں قرار دیتے ہیں بیت الحزان بھی جنت البقی میں بننے والے گھروں میں سے ایک تھا جسے حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے بنت رسول اللہ بی بی فاطمہ تززہرہ سلام اللہ علیہ کو اپنے بابا کا گم منانے کے لئے بنا کر دیا تھا یہ مقدس مقام روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مدینہ منورہ میں واقع ہے اس مقدس جگہ پر دس ہزار سے زائد صحابہ اکرام کی قبر ہیں اس مقدس جگہ میں سب سے پہلے اللہ کے رسول کے محبوب صحابی حضرت عثمان ابن مزہون یا حضرت بن زہرہ دفن ہوئے اس عظیم مقدس جگہ پر چار معصوم اماموں کی قبر ہیں رسول خدا اکثر اس مقدس جگہ پر مدفون قبر کی زیارت کے لئے تشریف لاتے تھے اس مقدس جگہ پر موجود قبروں پر بنی امارتوں اور گمتوں کو آٹھ شوال اکیس اپریل انیس سو پچیس ہجری کو دھا دیا گیا اللہ کے رسول کی ازواج امات المومنین علیہ السلام کی جنت البقی میں شخصتہ قبر اللہ کے رسول کی رضائی ماں حضرت علیمہ سعید علیہ السلام کی جنت البقی میں شخصتہ قبر یہ پانچوں پاکیسہ نفوس امام حسن علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام امام باکر علیہ السلام امام صادق علیہ السلام اور ایک روایت کے مطابق حضرت زہرہ علیہ السلام ایک ذریع میں دفن ہیں جو لگڑی کی جالی ہے اور عباس بن عبد المطلب علیہ السلام اسی ذریع میں ان کے سرانے دفن ہیں اللہ کے رسول کے والد مہترم حضرت عبداللہ علیہ السلام کی قبر جنت البقی میں منتقل کی گئی مگر ان کی قبر کا کوئی نشان نہیں مکہ کے منظم قبرستان جنت المالہ میں مدفون عظیم شخصیات اس قبرستان میں اجداد پیغمبر حضرت قصہ بن کلاب علیہ السلام حضرت مناف علیہ السلام حضرت حاشم علیہ السلام اور حضرت عبد المطلب مدفون ہیں ان کے علاوہ حضرت ابو طالب علیہ السلام حضرت خدیجہ علیہ السلام اور ایک روایت کے مطابق حضرت آمنہ علیہ السلام بہت سے سعداد کرام خاص طور پر بہت سے سعداد حسنی بھی یہی مدفون ہیں اللہ کے رسول کی ربائی بیٹیوں کی جنت البقی میں شاکستہ قبر اللہ کے رسول کے بیٹے حضرت ابراہیم کی جنت البقی میں شاکستہ قبر اللہ کے رسول کے اصحاب حضرت ابو سعید خدری اور سعید بن ماز کی جنت البقی میں شاکستہ قبر اللہ کے رسول کے چچزاد بھائی حضرت عقید ابن ابی طالب علیہ السلام اور اللہ کے رسول کے چچزاد بھائی جعفر تیار کے بیٹے عبداللہ جو حضرت زینب بنت علی علیہ السلام کے شوہر تھے ان حضرات کی جنت البقی میں شاکستہ قبر اللہ کے رسول کا ہر شب جمعے جنت البقی میں تشریف لانا اللہ کے رسول ہر شب جمعے جنت البقی جا کر وہاں کے مدفون افراد کے لئے دعا کرتے تھے مدفون افراد کے لئے دعا کرتے تھے